اسلام علیکم اینڈ ہیلو فرنڈز آپ سب کا خیر مقدم ہے آپ سب کیسے ہو امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو فرنڈز آج ہم بنا رہے ہیں پخاتی لا جواب سی پخاتی لزیز ہریالی چکن یہ ہریالی چکن کھانے میں بہت زیادہ مزی کی لگتی ہے اور بنانے میں پخاتی آسان تو آج ہم اپنے کیچن میں بہت سمپل طریقے سے بنائیں گے ہریالی چکن جسے آپ ہری مسالے کی چکن بھی کہہ سکتے ہیں یا چکن کا ہرا پورما تو چلیے جھٹ پٹ سے بناتے ہیں ہریالی چکن اسے بنانے کے لئے میں نے پین گرم کرنے رکھا اور اس میں ڈالی آدھا کب آئل ساتھ میں دو دالچینی اور چار سے پانچ لانگ دو پیاس کو میں نے بلکل فائنلی بہت باریک چوپ کر لیا ہے آپ چاہے تو اس کا پیسٹ بنا سکتے ہیں پیاس کا باریک ہونا بہت ضروری ہے نہیں تو یہ کھاتے وقت ہوں میں آئے گی تو بلکل باریک سی پیاس کو چھوپ کر کے ہم اسے کچھ سیکنڈ کے لئے پکائیں گے پیاس کو ہمیں لال بلکل نہیں کرنا ہے صرف پیاس کو ہمیں سوفٹ کرنا ہے تو یہ دیکھیں اس کا ہلکا سا کلر چینج ہو گیا ہے پیاس کا اور یہ سوفٹ ہو گئی ہے تو اب میں سے ملا رہی ہوں چکن میں نے دیو سیوین پپٹی گرام پہنا کلو چکن بلکل اچھے سے واش کر لیا چکن کو میں نے اس میں ملا دیا اور ہائی فلیم بر چکن کو ہم کچھ دیر کے لیے تقریبا دو منٹ کے لیے دو سی تیم منٹ کے لیے سے کھوک کریں گے اور جیسے چکن کا کلر چینج ہوگا اس میں ملا دیں گے ٹو ٹیبل سپون چینجر کالک پیسٹ ادھرک لسن کا پیسٹ اور اسے ڈالنے کے بعد دوبارہ ہم چکن کو جو ہے دو منٹ کے لیے بھون لیں گے تاکہ ادھرک لسن کی جو مہنگ ہوتی ہے وہ بلکل ختم ہو جائے تو میں نے فلیم کو ہائی رکھی ہوں اگر آپ سلو فلیم کروگے تو چکن پانی چھوڑ دے گی ایسا ہمیں بلکل نہیں کرنا ہے ہائی فلیم پر میں نے ادھرک لسن کو بھون لیا یہ دیکھئے آئل بلکل الگ ہو چکا ہے پرفیکٹ بھون چکا ہے اب اس میں ملائیں یہ آدھا کب دہی دہی بلکل فریش ہے دہی کو میں نے بلکل اچھے سے بیٹ کر لیا تھا دہی ملائتے وقت ہمیشہ یاد رکھیں کہ فلیم کو سلو کر دیں نہیں تو آپ کا دہی پھٹ جائے گا تیز فلیم پر دہی نہ ملائے تو میں نے فلیم کو سلو کر دی ہوں اور اب اس میں ملائے ہوں نمک بلکل اچھے سے مکس کریں گے اور اب اسے لیڈ لگا کر ہم تقریبا پانچ منٹ کے لیے سلو فلیم پر پکنے کے لیے رکھ دیں گے چلیے اب ہم اس کے مسالے کی تیاری کرتے ہیں تو یہاں دیکھیں میں نے ایک کپ جو لی ہوں ہرہ دھنیا فریش ہے آدھہ کپ پدینہ دھنیا سے آدھہ پدینہ لینے پدینہ زیادہ نہ لیں ساتھ میں پانچ سے چہری ملچے اور آدھہ نیم اور یہ ٹو ٹیبل سپور میں نے لی ہوں مگز اور ساتھ میں دس سے بارہ کاجو اور چار سے پانچ سب سے لائچی اگر آپ کے پاس مگز نہ ہو تو پریشان نہ ہو اس کی بجائے آپ کاجو زیادہ لے لیں تو اب اس کا ہم فائن پیس بنائیں گے تو یہ میں نے مکسی کے جار میں ڈال دی ہرہ دھنیا پدینہ ہری مرچے اور اس کے ساتھ ہی ہم شامل کر دیں گے اس کے اندر یہ سبز الائچی چار سے پانچ لیں گے اور ساتھ میں کاجو کاجو میں نے دس سے بارہ لیں ہوں اگر آپ مگز نہ ملائیں تو آپ کاجو تقریباً پندرہ لے لیں تو اب یہ میں اس میں ملاری ہوں مگز اور اس کے ساتھ ہی اس میں ملائیں گے ٹو ٹیبل سپون کسٹوری میتھی کسٹوری میتھی سے اس میں بڑا اچھا فلیور آتا ہے تو یہ میں نے ملا دی اس کے اندر کسٹوری میتھی ٹو ٹیبل سپون اور ساتھ میں ملائیں گے نیمگو کا رس ہمیشہ یاد رکھیں چٹنی پیستے وقت یہ ہرہ دھنیا پیستے وقت نیمگو کا رس ملا دیا جائے تو اس کا رنگ بلکل ہرہ فریش رہتا ہے تو یہ دیکھئے بلکل ہرے رنگ کی بہت اچھی سی اس کی ہماری جہاں پیست تیار ہو گیا ہے یہ ہرہ اب یہاں پہ دیکھئے چکن کو پکتے ہوئے پانچ منٹ ہو چکا ہے اور جو ہمارا آئل ہے بلکل الگ ہو چکا ہے چکن بلکل اچھے سے ہماری بھون چکی ہے دہی کا پانی بلکل خوشک ہو گیا ہے تو اب اس میں ملا دیں گے تمام ہرے مسالے یہ میں نے ملا دیا ہرے مسالہ پورا پیست جو ہم نے اور ان تمام چیزوں کو بلکل اچھے سے مکس کر لیں گے چکن ہماری دہی کے ساتھ تقریباً ہاف ٹینڈر ہو چکی ہے ہادی گل چکی ہے اور اب باقی کی اب گل جائیے تو یہ تمام مسالوں کو مکس کر کے ہم اس کا لیڈ لگا کر اسے سلو ٹو میڈیوم فلیم پر دوبارہ سے پانچ منٹ کے لئے پکا لیں گے چار سے پانچ منٹ کے لئے میں اسے پکا دی ہوں میں نے تو یہ دیکھئے ترمیان میں میں نے اسے ایک بار چلا چکی ہے بہت ہی اچھے سی خوشبو آ رہی ہے اور دیکھئے کتنی اچھی ہماری چکن شاندار سی تیار ہے بہت ہی مزے کا مسالہ اس کا یہ دیکھئے بہت ہی شاندار اب اسے اور زیادہ رچ کرنے کے لئے میں اس میں ملا رہی ہوں ٹو ٹیبل سپون کریم اب کریم کی جائے کہ آپ ملائی ملا سکتے ہیں تو دودھ کو گرم کر کے فریج میں رکھیں جب وہ بلکل چل ہے ٹھنڈا ہو جائے تو اس کی ملائی اسے مکال کے اسے ہلکا سب پھٹ اسے ملا دے تو میں نے اسے دودھ کی ملائی ہی ملائی ہوں ٹو ٹیبل سپون اور اب اسے ایک منٹ تلی سریف پکائیں گے کریم ملانے کے بعد ساادہ نہیں پکایا جاتا تو یہ دیکھئے یہ تیار ہے اب اس کے اندر ہم ملا دیں گے تھوڑا سا گرم مسالہ پاوڈر اور ساتھ میں فریش حرہ دھنیا تھوڑا سا کٹاوہ ڈال دیں گے تو یہ لیجئے میں اس میں ڈالی فریش حرہ دھنیا تو دیکھا آپ نے کتنے سمپل طریقے سے ہم نے بھنا لی ہریالی چکل بہت ہی مزیگی یہ دیکھئے اس کا گریوی بھی دیکھئے اگر آپ کو چاہیں تو آپ اس میں تھوڑا سا پانے ملا سکتے ہو میں نے اسے ایسی ہی رکھا یہ دیکھئے بہت ہی مزیگی ہماری تیارے ہریالی چکل تو اب دیر کس بات کی آپ بھی اس ریسپی کو ضرور فرائی کیجئے اور اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی پسند آئے تو ہمارے ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے فاملی میمر کے ساتھ شیئر کریں لائک کریں اپنا اور اپنے فاملی کا خود دھیان رکھیں اور ساتھ میں ہمیں بھی اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں پھر ملیں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ